اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ گزرے ہوئے ویڈیو میں ہم نے امام رضا علیہ السلام کے کچھ ارشادات پیش کیے تھے جو آپ نے جانے ناظرین آج ہم انہی کے کچھ اور ارشادات پیش کرنے والے ہیں حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی بینائی ضعیف ہو گئی ہو اسے لازم ہے کہ سوتے وقت چار سلائیاں داہنی آنکھ میں اور تین سلائیاں بائیں آنکھ میں سرمے کی لگایا کرے حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جوش دیئے ہوئے پانی سے جسے سات دفعہ جوش دیا گیا ہو اور ہر مرتبہ برتن بدل دیا گیا ہو پینے سے بخار جاتا رہتا ہے اور پاؤں اور پندلیوں میں قوت آ جاتی ہے امام نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کو چخندر کے پتے کھلاو کہ ان میں شفاہی شفاہ ہے نقصان و خرابی بالکل نہیں ان پتوں کو کھا کر بیمار چین سے سوتا ہے مگر چخندر کی جڑ سے سودا پیدا ہوتا ہے امام نے فرمایا کہ ذات الجمب والے کے پیٹ میں بحیثیت دواء برگ چخندر سے بہتر کوئی چیز نہیں جاتی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کاسنی کھانے سے ہر درد کو آرام ہوتا ہے یعنی اولاد آدم جس میں ایک درد بھی ایسا نہیں ہے کہ کاسنی اس کی بیجکنی نہ کر سکے کسی شخص نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پیچش کے درد کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ اخرود کو آگ پر بھون لو اور چھیل کر کھالو امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ستو بہترین خوراک ہے بھوکے کا اس سے پیٹ بھرتا ہے اور پیٹ بھرے کا کھانا حضم ہوتا ہے ایک شخص کو بخار اور درد سر کا عارضہ ہو گیا حضرت نے فرمایا کہ کاسنی کوٹ کوٹ کر ایک کاغذ پر پھیلا دو اور اس پر روکنے بنفشہ چھڑک کر پیشانی پر لگا دو اس سے بخار اور درد سر دونوں دور ہو جائیں گے ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اولاد کی کمی کی شکایت کی امام نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کر اور مرضی کا انڈا پیاز کے ساتھ کھایا کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ نہار مو خربوزہ کھانے سے فالج پیدا ہوتا ہے اور حضرت رسول خدا کو خربوزے کے ساتھ تازہ چھوہارے کھانا پسند تھا اور کبھی کبھی شکر و غند کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے تھے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے انجیر مہن کی بدبو کو دور کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بال بڑھاتا ہے مختلف قسم کے دردوں کو دور کرتا ہے اور انجیر بہشت کے میووں میں زیادہ مشابہ ہے انجیر کھانے کے بعد کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں رہتی حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص کا نصفہ متغیر ہو جائے یعنی اس سے اولاد پیدا نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ دودھ میں شہد ملا کر پیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ